ہلو گائز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل میں رجیتہ آپ سب کے لئے ایک سپیسل ویڈیو بنا کے لائی ہوں لب سپیسل ہے ایکشلی یہ ویڈیو تو گرل فرینڈ اینڈ بوائی فرینڈ کے لئے میں کچھ ٹپس لے کے آئی ہوں اویرنس ضروری ہے ریلیشنسپ میں اگر سٹارٹنگ میں ہیں تو اگر آپ کی فرسٹلی میریج ابھی سرو سرو میں ہی میریج ہوئی ہے تو میں اس کے لئے بھی لے کے آئی ہوں پانچ وائدے جو اکثر ٹوٹ جاتے ہیں وہ کیا ہے پانچ وائدے فائی پرومیزز کیا ہے جو ایک دوسرے سے لڑکا اور لڑکی کرتے ہیں اور بعد میں ٹوٹ جاتے ہیں تو ہوتی ہے آپس میں تقرار اور ریلیشنسپ کئی بار ٹوٹنے کی بھی کگھار پر آ جاتا ہے اگر آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے ایسا تو آپ کو میری اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا چاہیے موسیقی کسی کو کسی سے پیار ہوتا ہے اور انسان جب اسک میں ڈوبتا ہے تو اپنی بری آتوں کو دور کرنے کا سنکلپ خود سے کرتا ہے اور اپنی دوست سے بھی کرتا ہے اکثر دیکھا گیا ہے انسان جب پیار میں پڑتا ہے تو پوری طرح سے بدل جاتا ہے اور اپنے کو پرفیکٹ بنانے کے چکر میں اپنی خراب عادت کو بدل لینے کا نیرنے بھی لیتا ہے کیونکہ پیار کا جو پارا ہے وہ کسی پر اگر چڑھتا ہے تو وہ بہت اچھا اور آسمان میں اڑھنے سے لگتا ہے خیالوں میں ڈوبا رہتا ہے تو پانچ وائدے جو ہیں وہ کون سے ہیں وائدے ہمیشہ نبھانے کے لئے کی جاتے ہیں نہ کہ ان کو توڑنے کے لئے پانچ وائدے میں بتانے جا رہی ہوں سب سے پہلا وائدہ ہے سمیں پر پہنچیں گے یہ بولتے ہیں لڑکا بھی بولتا ہے لڑکی بھی بول سکتی ہے سمیں پر ٹائم پہ پہنچ جائیں گے ہم تمہیں ڈیٹ پہ جانا ہے تو ہم ٹائم پہ پہنچ جائیں گے اور اگر ٹائم پہ نہیں پہنچتے ہیں اگر بھائی اگر آپ نے کسی کو ملنے کے لئے بھلایا ہے تو آپ کو ٹائم سے جانا چاہیے اگر آپ ٹائم سے نہیں گئے ہو اور جھوٹے بہانے بنا رہے ہو تو ایسی گلتی بلکل بھی مت کریے گا کیونکہ ایک نہ ایک دن آپ کا جھوٹ جو ہے وہ کھلے گا ضرور تو پہلا وعدہ ہے اگر آپ نے سمیں پر پہنچنے کا کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس کو ضرور نبھائیے دوسرا کوئی بات نہیں چھپائیں گے پیار میں پارٹنر ایک دوسرا سے کچھ نہ چھپانے کی قسم کھاتے ہیں پلی گئی قسم کب چولے میں بھسم ہو جاتی ہیں انہیں خود بھی نہیں پتا چلتا ہے اور پتہ بھی جب چلتا ہے جب وہ اس میں فیل ہو جاتے ہیں کسی کام کا نہیں رہتا جب ان کو پتا چلتا ہے سمادھان کیا ہے اگر آپ نے وعدہ کیا ہے تو اسے پوری طرح سے نبھانے کی کوسس کریں کوئی بھی بات نہ چھپائیں لڑکیوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی بات نہیں چھپاتی ہیں پر لڑکے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لڑکیوں سے بتانا امپورٹن نہیں سمجھتے ہیں تیسرا ہے زندگی بھر ساتھ نبھائیں گے ساتھ نبھانے کا وعدہ کر کے پیار کے پروانے کب الگ ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں انہیں خود بھی پتا نہیں ہوتا آج کئی لوگ صرف ٹائم پاس کے لئے پیار کرتے ہیں ساتھ نہ نبھانے کا وعدہ لڑکی ہی زیادہ توڑتے ہیں کیونکہ وہ بھاوناتما گروپ سے سیریس نہیں ہوتے وہیں لڑکیاں بھاوناتما گروپ سے جڑ جاتی ہیں اور آسانی سے کسی کو چھوڑ نہیں پاتی ہیں سمادھان کیا ہے زندگی میں پیار بہت کم لوگوں کو ملتا ہے جن کو ملتا ہے وہ بہت بھاگسالی ہوتی ہیں اس لئے میرا ان سے یہ کہنا ہے اگر آپ کسی سے سچا پیار کرتے ہو تو اپنے پارٹنر کو کبھی دھوکھا مت دیجئے آپ دونوں کو اگر لگے کہ رشتے میں دوریاں بڑھ رہی ہیں تو اسے دور کرنے کی کوسس کریں گلت فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوسس کریں کسی تھرڈ پارٹی تیسرے وقتی کے قارن اپنے رشتے کو بکھرنے نہ دیں بلکہ سہیش کر رکھیں چوٹھا ہے کہ لڑائی جگرہ نہیں کریں گے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ پریمی پریمی کا کے بیچ لڑائی جگرہ زیادہ ہوتا ہے پیار کم ہوتا ہے اس کا مطلب چھوٹے چھوٹے باتیں کب بڑا روپ لے لیتی ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے سمادھان کیا ہے اس کا ایک بات خاص دھیان رکھیں کہ جب بھی ملیں تو ایک دوسرے سے کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جس سے جگڑا ہو اگر آپ کو لگے کہ کسی بات سے پارٹنر ناراج ہے تو اس کی ناراج کی دور گئے چھوٹے چھوٹے نوک جوک سے بچتے رہیں اگنور کریں پچوی ہے کہ مل کر بچت کریں گے یہ آتا ہے جب وارفرن اور گرل فرن تھوڑا سیریس موڈ میں آ جاتے ہیں تب وہ اپنی فیملی پلاننگ کرتے ہیں اکثر یہی ہوتا ہے بچت کرنے کا وعدہ کرتے ہیں پر بچت نہیں ہو پاتی ہے سادی سے پہلے ایک دوسرے کو سپرائز گیفٹ دینا گھومانے پھرانے میں بجت بگڑ جاتا ہے پر شادی کے بعد بھی وہی حال رہتا ہے سب سے پہلے پلان بنا کر چلیں کہ ہمیں کتنا خرش بھانا دے دونوں لوگ فیضول خرش سے بچے تو یہ تھے پانچ وعدے جو اکثر ٹوٹ جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہوتی ہے کافی پرابلم بائی فرین گر فرین کو ہسپ پین وائف کو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھ لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر نہ نہ بولے اور کمنٹ کر مجھے بتائیے میں کروں گی آپ کی پرابلم کو سو